السلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کالیج لائف انسان کی بہت ہی امپورٹنٹ اور یادگار لائف ہوتی ہے یہ لائف آپ کو ایک آپ کا کریئر سٹارٹ کرنے کا ایک آپ کا پہلا قدم ہوتا ہے اور جب آپ میٹرکولیشن آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی یہٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ ہم کس کالیج کے اندر ایڈمیشن لے تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ کے لاہور کے اندر ٹاپ ٹین بیسٹ کالیجز کے بارے میں جو کہ آپ کو یہ بہت زیادہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اگر کالیجز کے تلاش سن... طوی минут تو آپ کے لئے ویڈیو بہت زیادہ ہیلفل ثابت ہوگی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو تمام تر تفصیلات بتانے والے ہیں کہ آپ کے ٹاپ ٹین لاہور کے کالیجز کے اندر آپ کے پاس کون سے گروپس ہیں جس کے اندر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں پری انجینئرنگ پری میڈیکل کامرس کمپیوٹر یہ تمام تر تفصیلات آپ کو اس ایک ہی ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کے اوپر نائے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھینٹک ایڈیوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ٹین پر گیریسن کالیج لاہور گیریسن کالیج لاہور آپ کے پاس ایک ٹاپ لاہور کے اندر کالیجز میں شامل ہے اور یہ آپ کے پاس نائنٹین نائنٹی فائیو کے اندر بنایا گیا یہ ایفیلیٹڈ ہے فیڈرل بورڈ اور لاہور بورڈ کے ساتھ یہ آپ کو جو پروگرامز آفر کرتا ہے انٹر کے اندر اس کے اندر پری انجینئرنگ پری میڈیکل آئی سی ایس یعنی کمپیوٹر سائنس اس کے علاوہ آپ کے پاس کامرس کے اندر بھی آپ اس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو ایڈرس ہے وہ آپ کے پاس 52 توفیل روڈ سدر ٹاون لاہور پنجاب اور نمبر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر اور اس کے اندر جو آپ کے پاس بوائز اور گررز کے الگ الگ کیمپس آویلیبل ہیں اس کالج کے اندر نمبر نائن پر آپ کے پاس جو کالج ہے ایڈیسن کالج لاہور کے اندر یہ واقع ہے اور ایڈیسن کالج آپ کے پاس نو ڈاؤٹ پنجاب کے اندر لاہور کے اندر بیست کالجز کے اندر نام آتا ہے اور یہ 1886 کے اندر بنایا گیا یہ آپ کے پاس کالج جو ہے وہ دو سو ایکر کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے اندر تقریباً آپ کے پاس 28000 جو ہیں وہ اس کے سٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو پروگرامز ہیں وہ آپ کے پاس پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیوٹر سائنس اور کامرس کے اندر بھی آپ اس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کے پاس مال روڈ گڑی سہو لاہور پنجاب اور نمبر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے اور اس کے اندر جو آپ کے پاس بڑے نام اس کے اندر جو پڑے ہیں وہ قاسم زیاہ ہاکی پلئیر عمران خان فارمر پاکستان کرکے ٹیم کیپٹن اینڈ پرائم منسٹر اور پاکستان عمران خان بھی یہاں سے پڑے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس فواد افضل خان بھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس کالج سے نمبر ایٹ پر کوئن میری کالج لاہور یہ آپ کے پاس کوئن میری کالج آپ کے پاس بیسٹ کالجز ہیں لاہور کے اندر جو کہ گھرلز کے لیے اوییبل ہے یہ آپ کے پاس 1908 کے اندر بنایا گیا یہ وکٹوریا می گھرلز ہائی سکول اور چینج اس کا نام پہلے تھا می گھرلز ہائی سکول وکٹوریا اور یہ 1911 کے اندر اس کا نام چینج کیا گیا اور آپ کے پاس جو پروگرامس ہیں اس کے اندر پری انجنرینگ پری میڈیکل کمپیٹر سائنس اور کامرس آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کالج کے اندر اس کے لاوہ اس کا جو ایڈریس ہے وہ آپ کے پاس دو دوراند روڈ محمد نگر گڑیس شاہو لاہور پنجاب نمبر آپ دیکھ سکتے ہوں گے اسکرین کے اوپر اور اس کے علاوہ جو مزید آپ کے پاس نمبر سیون پر جو کالج ہے اس کا نام ہے فضائیہ انٹر کالج لاہور فضائیہ انٹر کالج لاہور ائر فورس سپورٹڈ آپ کے پاس کالج ہے جو کہ نائنٹین فورٹی نائن کے اندر پی اے ایف انٹر کالج لاہور اس کے بعد آپ کے پاس دو ہزار دو کے اندر آپ کا نام اس کا چینج کیا گیا فضائیہ انٹر کالج اس کا نام رکھا گیا اس کے اندر جو آپ کے پاس پروگرام سے وہ پری انجینئرنگ پری میڈیکل کمپیٹر سائنس اور او لیول بھی آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں نمبر سکس پر کیپس کالج کیپس کالج آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک اورگنائزیشن ہے جن کے یہ کالجز ہیں پورے ملک کے اندر اور یہ بنائے گیا نائنٹین نائنٹی ٹوڈ کے اندر یہ مسٹر عابد وزیر خان انہوں نے جو ہے وہ بنائے گیا اور اس کا مین کیمپس جوہر ٹاؤن کے اندر اویلیبل ہے اور اس کے بعد اس کے جو پروگرام سے وہ آپ کے پاس کمپیٹر سائنس کامرس پری انجینئرنگ پری میڈیکل آپ کے پاس اس کے اندر اویلیبل ہے اس کے علاوہ یہ جو اکیڈمی ہے اس کے اندر آپ پی ایم ایس یعنی سی ایس ایس اور آپ کے جو صوبائی لیول کے جو کمیشن اگزامس ہوتے ہیں اس کی تیاری کے لیے بھی مشہور ہے اس کے اندر اس کا جو ایڈرس ہے وہ تھرٹین اے نیئر خیابان ہے فردوسی بلوک اے فیس ون جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب اور اس کے اندر جو آپ کے پاس جو فون نمبر ہے وہ آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ٹیوشن فی ہے وہ آپ کے پاس اینوالی وہ ففٹین نائن تھاؤزن کے قریب اس کے اندر آپ کی فی ہے اس کے بعد نمبر فائیف پر پنجاب گروپ آف کالجز پنجاب گروپ آف کالجز یہ ون اف دو بیسٹ کالجز ان لاہور ویت ملٹیپل پوزیشن ان لاہور بورڈ آف پنجاب کالجز اور یہ پنجاب آہ کالجز جو ہیں یہ لاہور بورڈ کے اندر پوزیشنز ہولڈر کے اندر زیادہ تر بچے اس کے پوزیشنز لیتے ہیں اور یہ اس کی تھری تھرٹی اس کے اندر برانچز ہیں کنٹری کے اندر پورے اور یہ ایٹی نائنٹین ایٹی فائیف کے اندر بنایا گیا اس کے اندر جو پروگرامس ہیں وہ کامرس اس کے علاوہ آپ کے پاس کمپیٹر سائنس اس کے علاوہ آپ کے پاس پری انجینئرنگ پری میڈیکل آپ اس کے اندر ایڈمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو ایڈرس ہے 151 فروزپور روڈ فز فازیلا کالونی لاہور روڈ آپ کے پاس پنجاب اس کے علاوہ اس کی جو فی ہے وہ آپ کے پاس جو اس کی آتی ہے وہ آپ کے پاس تقریباً 36,000 کے قریب آپ کی اس کی فی ہے اس کے بعد نمبر 4 پر لاہور کالیج فور ویمن یونیورسٹی لاہور کالیج فور ویمن یونیورسٹی یہ پبلک یونیورسٹی ہے فور ویمن اور یہ آپ کے پاس اسٹیبلشٹ 1922 کے اندر اور انٹرمیڈیٹ ریزیڈنشل کالیج ویدن 13 سٹاف نمبر کے ساتھ 80 سٹوڈن کے ساتھ یہ سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد دا کالیج واس گیون ڈگری آورڈنگ سٹیٹس ان 1999 کے اندر یہ کالیج بنا 1999 کے اندر اس کے بعد اس کے جو پروگرامز ہیں وہ آپ کے پاس پری انجنیرنگ پری میڈیکل کامرس اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس اس کے بعد ایف اے ہیمنیٹیز بھی آپ کو اس کے اندر ملے گی اور اس کے اندر جو آپ کے پاس جو ایڈرس ہے وہ سیٹلائز ٹاؤن نیا شہر نیر جامعہ اب چوک جھنگ پنجاب کے اندر یہ واقع ہے اس کے اندر جو فی ہے رینج وہ چوبیس ہزار سے چھتیس ہزار کے قریب ہیں اس کے اندر جو پڑھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر بڑے نام بشران ساری ڈیانہ بیگ سمینہ خالد سبا حمید حلیمہ حاشمی یہ پڑھے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کے بعد نمبر تھری پر جو آپ کے پاس کالیج ہے وہ کنیڈ کالیج فور ویمن کنیڈ کالیج فور ویمن ہے آپ کے پاس ویمن کے لیے ٹاپ کالیج ہے آپ کے پنجاب اور لاہور کے اندر یہ اسٹیبلش کیا گیا نائنٹین تھرٹین کے اندر بائی زینہ زینینہ بائیبل اینڈ میڈیکل میشن انہوں نے بنایا گیا اور اس کے بعد میری جین کنیڈ ٹھیک ہے انہوں نے بنایا گیا اس کے بعد اس کے اندر جو پروگرام سے وہ آپ کے پاس ای لیول پری انجنیرنگ پری میڈیکل کامرس اور کمپیوٹر سائنس بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے اس کے اندر جو ٹوئنٹی ایکڑ کے اوپر یہ آویلیبل ہے اور اس کے اندر دو سو ہائلی کوائلی فائیڈ جو ہیں وہ فیکلٹی میمبرس آویلیبل ہیں اس کا جو ایڈرس ہے وہ آپ کے پاس نائنٹی تھری جیل روڈ جیو آر ون لاہور پنجاب اس کے اندر جو نمبر ہے وہ آپ کو اس کے اندر پر دیا ہوگا اور آپ کے پاس جو فی ہے جو اپروگسیمنٹ وہ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھے قریب ہے اس کے اندر جو پڑے ہوئے نام ہیں وہ آئیشہ صدیقہ آسمہ جھانگیر حدی کا کیعنی باپسی شدوہ اور جگن قازمی اس کے اندر آویلیبل ہیں اس کے بعد نمبر ٹو پر جو کالیج ہے فارمین کرسٹین کالیج فارمین کرسٹین کالیج اس کے اندر ایک بیسٹ کالیج لکیٹڈ ان لاہور یہ کالیج ایٹین سکسٹی فور کے اندر امریکن مشنری ڈاکٹر چارلز ویلیم فارمین ایز مشن کالیج نے بنایا اور یہ اس کا جو نام ہے یہ دوہزار چار کے اندر دیا گیا اس کے اندر جو ڈگری پروگرامز ہیں وہ کمپیوٹر سائنس پری انجنیرنگ پری میڈیکل بیچلرز ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز کے اندر ایم ایس بی آپ کو یہ کرواتا ہے اس کے اندر جو کالیج کا سٹاف ہے تقریبا دو سو بیس کے قریب ہے اور یہ آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں تقریبا دس ہزار کے قریب اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے بعد نمبر ون پر جو کالیج ہے لاہور کا گورمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور گورمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور is one of the best colleges in پاکستان پاکستان کے اندر بھی best colleges کے اندر یہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور یہ کالیج 1864 کے اندر as a government college and was given the status of university in 2002 کے اندر پہلے یہ کالیج تھا 1864 کے اندر بنایا گیا اور اس کے بعد 2002 کے اندر اس کو یونیورسٹی کا status دیا گیا اس کے اندر آپ کو جو پروگرام سے ہیں وہ computer science, commerce, general science, fa arts, pre engineering, pre medical آپ کو اس کے اندر ملیں گے اور اس کے تقریبا جو 12000 کے قریب جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ پاکستان کے نمبر ون colleges میں شمال ہوتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو لاہور کے top 10 colleges کے بارے میں بتایا تمام تر تفسیرات آپ کو بتائیں اس colleges کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو یہ تمام تر تفسیرات مل گئی ہوں گی جو کہ آپ دھوم رہے ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو یہ information مل چکی ہوں گی اور آپ اس میں سے مزید تفسیرات فون نمبروں سے لے سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھ لگی تو لائک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے اندر کوئی suggestion correction ہے تو آپ comment کے اندر ہمیں بتا سکتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی اس کے علاوہ اس ویڈیو کو آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ویڈس اپ پر فیس بک پر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات